کر دی ہماری سکول کو اپگریڈ کیا جائے ہماری سکول کو اپگریڈ کیا جائے وہ فائل ہماری چنڈگٹ بجٹ سیکشن میں آج تک پڑی ہوئی ہے اٹکی ہوئی ہے اور وہ فائل ابھی تک نہیں نکلی ہے ساتھیوں ڈیڑھ سال ہو چکا ہے یہ وہ پڑھالی کا گاؤں جو اس لڑائی کو لڑتے ہوئے اور سرکار میں پورا پورا ہاتھ بھی ہے اگر بات کرتے ہیں ہم ووٹ بینک کی ہمارے اس گاؤں کے اندر بائیس سو ووٹ ڈلی تھی جس میں سے اٹھارے سو چالیس ووٹ بھارتے جنتہ پارٹی کو پڑی اگر بات آتی ہے تو ایک مہور کی بات آتی ہے تو یہ گاؤں نے بی جے بی کو یا بھارتے جنتہ پارٹی چودری جا کے حسین کو اٹھ دینے میں قصر نہیں چھوڑی ایک مہور لگی صرف ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے اس گاؤں کی وہ ہے صرف ڈیمانڈ ایجوکیشن کو لے کر اس سکول کو اپگریڈ کو لے کر اس سکول کو بارمی تک کیا جائے بار بار کمانڈو ہدایت خان ساتھ پورے گاؤں کے نوجوان ہمیشہ ہی سو آج کو اٹھاتے رہے اور آج تک اپیل کرتے رہے ہیں میں آج امید کرتا ہوں سارے نوجوانوں سے کیونکہ مجھے آج بھردپور جاناں کچھ کارنو بس میں امید کرتا ہوں اپنے گرام واسیوں سے آج موقع ہے آج سرکار آپ کے دوار آج یہاں پروگرام لگایا جا رہا ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں ساتھیوں آج ایسا موقع ہے میں گرام واسیوں سے ہاتھ جوڑک اپیل کرتا ہوں کہ آج پورا گاؤں صرف پہلی ایک ہی ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے سکول کو فوراں اپگریڈ کیا جائے ہمارے سکول کو اپگریڈ کیا جائے اگر یہ کام ہو گیا تو ہم دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی اپنے کرا سکتے ہیں اس سے بڑا ہمارا کوئی مددہ نہیں ہو سکتا میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے اور گاؤں کے جمہدار لوگوں سے کہ کاؤں کے جمہدار لوگوں آج اگر ہمیں بچوں کی صحیح تھی ساتھ رہنی ہے تو ہمیں ایجوکیشن کی جڑتے ہیں ہماری بہنیں دور تک پڑھنے جاتی ہیں گرمیوں میں پیدل جاتی تھی اب بس کی سبیدہ مل گئی ہے لیکن بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ہم بچیوں کو اپنے گھر سے باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے ساتھیوں ایسا کیوں نہیں ہم کوشش کریں کیونکہ یہ سکول اپگریڈ ہو اور ہماری بہن بیٹیاں یہی پر پڑھیں تاکہ ہمارا ہارا آدمی اپنی بہنوں کو پڑھا سکے بچیوں کو پڑھا سکے تاکہ ان کو گھر نہ بٹھانا پڑھیں یہ سکھا سے ونچیتنا رہے میری یہی اپیل ہے میں گجارش کروں گا میں امید کروں گا کہ آپ سب لوگ مل کے اس آواز کو اٹھائیں گے اور پہلا مددہ ہوگا سکول کا اپگریڈ کرنا میں امید کرتا ہوں سارے ساتھی آواز اٹھاؤ گا بھائی بلکل پہلا مددہ یہ ہوگا ہاتھ کھڑا کریں جب ہی ابھی موجود پہنچے بھی ابھی ساتھیوں ٹائم شروع نہیں ہوا ہے بہت دیر ابھی تو نو بھی نہیں بجے ہیں ابھی دھیرے دھیرے جمعہ دار سرپنچ بھی آ چکا ہے اور لوجوان آنے شروع ہوگے گاہوں گستی کے لوگ آنے شروع ہوگے میں اپیل کرتا ہوں جب تک گیارے بجے تک قریباً یہاں پر پورا گاہوں یہاں ہوگا اور پورے گاہوں کا مددہ ہوگا سکول کو اپگریڈ کرانا اسلام علیکم جے ہند میں ہوں آپ کا بھائی کمانڈو جہاں تکا ہے جے ہند سب سے پہلے رکھیں یہ وہ ڈیمانڈ بانگ پتر میں